رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم رموز اقاف کے بارے میں بات کریں گے رموز رمز کی جمع ہے اور اقاف رکنے کو کہتے ہیں ہم آج ختمہ اور سکتہ کے بارے میں بات کریں گے رموز اقاف وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ کس طرح وقف کرنا ہے رکنا ہے، ٹھیرنا ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر عبارت کا مطلب الٹا بھی ہو سکتا ہے وہ علامتیں جو عبارت کے درمیان میں بات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں علامت وقف کہلاتی ہیں چند مشہور علامت وقف ختمہ، سوالیہ اور سکتہ ہیں ختمہ جو ہے علامت پورے جملے کے خاتمے پر ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے جہاں کچھ تھیرنا ہوتا ہے یہ عبارت ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے اسے وقف کامل وقف تام انگریزی میں فول سٹاک کہتے ہیں مچھلی پانی میں تیر رہی ہے ہے کہ بعد جو چھوٹی سی لکیر ہے یہ ختمہ یا فول سٹاک کہلاتی ہے سکتہ یہ چھوٹا سا اور مقصر وقفہ ہوتا ہے جس میں ایک ہلکہ سا توقف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو انگریزی میں قومہ کہتے ہیں یعنی چھوٹا سا وقفہ لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں سکتہ کی علامت تین طرح سے استعمال ہوتی ہے یہ نمبر ایک جب کسی جملے میں تین سے زیادہ نامو یا چیزوں کا ذکر ہو تو ان تمام نامو یا چیزوں کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے جیسے انگری بازار سے آلو پیاز ٹماتر اور مٹر لے کر آئیں آپ دیکھیں آلو اور پیاز کے درمیان اور ٹماتر کے درمیان سکتہ ہے جب لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہو عزیز بہنوں بھائیوں اور وزرگوں اور کسی جملے میں کچھ الفاظ جوڑوں کی شکل میں استعمال ہوں جیسے زمین ہو یا آسمان پہاڑ ہو یا وادی دریا ہو یا سمندر ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو پیارے بچوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہم دنیا میں کیوں آئے ہم پیدا ہوتے ہیں اور نوے اسی ستر سال کے بعد مر جاتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہئے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو دنیا میں آنے کا مقصد علماء کہتے ہیں کہ دنیا کو اچھی جگہ بناو اپنے آپ کو اچھا انسان بنا کر نبی پرین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین اور عالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں محبوب شخص کون سا ہوتا ہے تو واضح سے رہنے والا اچھے کاموں کو پسند کرنے والا ہر بات میں سچ کہنے والا ہر ایک سے خوش رہنے والا ہمدردی کرنے والا مدد میں جلدی کرنے والا نرم اور خوشگوار گفتگو کرنے والا مسکر آقل ملنے والا بات وجہ سے سنتے سننے والا محبت کرنے والا تانہ زنی سے بچنے والا بڑوں کا عدب کرنے والا چھوٹوں پر شفقت کرنے والا تو پیارے بچوں علامہ اکبال کبھی ایک شرح کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریم بار تو اب ہم رموز کا ختمہ اور سکتہ کی علامات لگائیں گے جملوں میں تو پہلا جملہ ہے دادا جان نے راشد سے کہا تم کیلے آم سیب اور انگور لے کر آو اب یہ جملہ آپ کے سامنے اس میں ختمہ اور سکتہ کی علامات لگائیں ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے پہلے لگائیں اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں دادا جان نے راشد سے کہا تم کیلے آم سیب اور انگور لے کر آو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیلے آم سیب کے درمیان ختمہ ہے کیونکہ یہ فروٹ کے نام ہیں اور تین سے زیادہ ہیں اور آخر میں فل سٹاپ ہے سارا آمنا آئشہ اور مریم کھیل رہے ہیں یہ اگلا جملہ ہے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اور ختمہ اور سکتہ کی علامات لگائیں خود سے پہلے اس کی پریکٹس کریں پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں جیسے سارا آمنا آئشہ اور مریم بہت زیادہ نام ہے اس لیے ہم نے ان ناموں کے بیچ میں سکتہ لگایا اور جہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ختمہ لگایا آپ نے بھی بلکل ٹھیک پرہ سے اس کو دیکھا ہوگا سردی ہویا گرمی دھوپ ہویا چھاؤں کسان محنت سے کام کرتا ہے کسان کہتے ہیں کہ تو میں کام کرنے والے کو تو فصل کے لیے محنت سے کام کرنا پڑتا ہے تو یہ جوڑے استعمال ہو رہے ہیں سردی ہویا گرمی دھوپ ہویا چھاؤں کسان محنت سے کام کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جوڑوں کے بیچ میں ہم نے سکتہ لگایا اور جہاں پہ جملہ ختم ہوا وہاں پہ ہم نے ختمہ لگایا پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے عمر محنتی ذہین اور اماندار طالب علم ہے اب آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اس میں علامات رموز اقاف لگائیں اور پھر اس کے بعد آپ جواب چیک کریں تو عمر محنتی ذہین اور اماندار طالب علم ہے عبید ہے آپ بھی عمر کی طرح محنت بھی کریں گے اور اماندار بھی بنیں گے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ذہین بھی بنا دیں گے تو محنتی اور میں سکتہ اور آخر میں ختمہ ہے سردی گرمی خزان بہار یہ تمام موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ دیکھیں کہ یہاں کہاں کہاں سکتہ اور ختمہ آئے گا شاباش کچھ سے پہلے کوشش کریں سردی گرمی خزان بہار یہ تمام موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سردی گرمی خزان بہار میں یہاں پہ سکتہ لگے گا اور جہاں پہ جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ فول سٹاپ لگے گا تو پیارے بچے امید ہے آپ اچھے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے نبی کی نظر میں محبوب پیارے بندے بنیں گے امید ہے اس چینل کو سبسٹرائب کریں گے